بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اپنی جگہ کا نقشہ پاس کرانے کے لیے ساٹھ لاکھ روپے کی ضرورت ہے اتنی رقم کوئی نہیں دے سکتا اس مجبوری میں بینک سے رقم لے سکتا ہوں نو سال سے کوئی نہیں کوئی سبب نہیں بنا بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے رخصت ایک ہوتی ہے عظیمت ایک ہوتا ہے فتوہ اور ایک ہوتا ہے تقوی ہم جس ازدرار کے عالم میں ہیں اور ہمارا نظام معیشت جس طرح ہمیں سود میں لطپت کر دیتا ہے اس کو اگر دیکھیں تو فتوہ اور رخصت یہ ہے کہ سب ہی کرلو اللہ معاف کرے گا اور اگر تقوی کی بات کریں عظیمت کی بات کریں تو میں یہ ارز کروں گا کہ مکان چھوٹا بنا لیں اور اتنے پیسے اس پر خرص نہ کریں کہ بینک سے قرض لینا پڑھیں کیا کسی دعا کی قبولیت کے لیے منت کے روزے رکھنا ٹھیک ہے اور اگر کوئی کسی وجہ سے دعا کی قبولیت کے بعد روزے رکھنے سے خاصر ہو تو ایسی صورت میں کیا ازالہ ہوگا جی ہاں منت کے روزے رکھے جا سکتے ہیں اور پھر ان کو پورا کرنا واجب ہے فوری طور پر نہ کر سکیں تو آہستہ آہستہ کرنا چاہیے لیکن ایک بات بتا دوں یہ منت کا عمل جو ہے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے جائز ہے پسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں اگر خیر ہوگا تو مل جائے گی خیر نہیں ہے تو نہیں ملے گا اور اسی پہ سبر کرنا چاہیے ذائچے بنا بنا کے نقشے بنا بنا کے اللہ کو اپنے نقشے کے مطابق چلانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے نقشے کے مطابق چلیں اور کہیں اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو واپس آ جائیں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں جی آپ جیتے ہم ہار گئے آپ کی بات درست ہماری غلط زد نہ کریں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے واپس آ جائیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے یا سنت جی فرض ہے اور فرض عین ہے ایک لباس ایک مسلمان کے لباس کیسا ہونا چاہیے ایسا لباس جو سطر بھی ڈھاپے اور زینت بھی ہو اور موسم کی شدت سے بھی بچائے کیا مسجدوں میں رکھی ہوئی خجوروں کے پتوں اور پلاسٹک سے بنی ہوئی ٹوپیوں سے نماز پڑھنا درست ہے بھئی نماز پڑھنا تو درست ہے لیکن اگر اس سے کوئی بیماری لگ جائے تو وہ درست نہیں وہ اتنی سڑی ہوئی بدبودار اور گندی ہوتی ہیں کہ میں اس پہ کم از کم اس کے ساتھ نماز پڑھنا میں اپنے لئے مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس کے مقابلے میں ننگے سے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا خوضو زینتکونا اندہ کل مسجد ہر سجدہ کے موقع پہ عبادت کے موقع پہ زینت اختیار کرو خوبصورت چیز پہنو خواہ لباس ہو ٹوپی ہو کوئی چیز ہو تو یہ سڑی ہوئی اور گندی اور پرانی اور پٹھی ہوئی ٹوپیاں یہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا اور کسی کو مجبور کرنا اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سر پر جا کے وہ ٹکا اسے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی آپ کو بھی گناہ ہو رہا بورنا موضوع رحمت اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ میں آیت نمبر تین کا ترجمہ ممازو بہا علیہ نصب پر ترجمہ یوں کیا ہے اور وہ جو کسی آسانے پر زبا کیا گیا ہو اور اس کے حاشی میں یوں تحریف فرمایا ہے کہ اصل لفظ نصب استعمال ہوا ہے اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو خواہ وہ کوئی پتھر ہو یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو ہماری زبان میں اس کا ہم معنی لفظ آستانہ کی خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہو ایسے کسی آستانے پر زبا کیا ہو جانور بھی حرام ہے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم نے ایک نیتی سے اللہ کا نام لے کر جانور زبا کریں اور صدق و خیرات کے نیت سے کسی بزرگ کے دربار پر اسے غریب غربہ میں تقسیم کر دیں تو کیا اس میں بھی کوئی کراہت کا پہلو نکلتا ہے بات یہ ہے کہ آپ تو بڑے احتیاط والے آدمی ہیں آپ تو جب جائیں گے کسی قبر پر کسی آستانے پر تو آپ تو اللہ کا نام لیں گے آپ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے آپ تو اللہ کے نام پر زبا کر کے اللہ سے مانتے ہوئے اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں گے لیکن جب آپ کو دیکھیں گے کہ فلان ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فلان آستانے پر جانور زبا کر رہے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کے جا کے جانور زبا کریں گے اور اس بزرگ کے نام پر زبا کریں گے اس لئے آپ مہرمانی فرمائے کہ جانور تو اپنے گھر میں زبا کر لیں اور اس کا گوشت تو ہے غریبوں میں کہیں جا کے بے شک تقسیم کر دیں آخر اس قبر کی اوپر جا کے جانور زبا کرنا جو ہے کسی مزار پر جا کے جانور زبا کرنا جو ہے یہ کیوں ضروری ہوا اس میں صرف کراہت کا پہلو نہیں یہ کھلا کھلا حرام ہے یہ بلکل نہیں یہ کھلا کھلا شرک ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اکثر سننے اور پڑھنے میں آیا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے مندر جوالہ حقائق کی روشنی میں محنت کوشش اور دعا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جواب سے مرحمت فرمائیے گا اس میں تقدیر کے مسئلے پہ میں بہت مرتبے جواب دے چکا ہوں آج پھر ارز کیے دیتا ہوں بات یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے لیکن لکھا ہوا کیا ہوتا ہے صرف اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کیا لکھ کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آج آٹھ بجے آٹھ بج کے دس منٹ پہ ڈاکٹر ملک اولا مرتضی یہاں آنکہ درس دے گا اللہ کے علم میں یہ بات ہے اور فنا 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 لوگ جو ہیں اس درس میں بیٹھیں گے اور فنا فنا آدمی اسے یہ یہ فائدہ اٹھائیں گے یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے اب اس میں غلطی جہاں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں چونکہ لکھا ہوا تھا اس لئے درس میں آگئے چونکہ لکھا ہوا تھا اس لئے درس میں آگئے اس بات کو الٹا دیں اس کا الٹ درست ہے کہ چونکہ ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ درس میں آنا اپنی مرضی سے اور ہماری یہ مرضی ہمارا یہ ارادہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا اس لئے اس نے لکھ رکھا تھا اب کل ہم کیا کریں گے دن کے دس بجے اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے ہم کریں گے جو کچھ وہ اپنی مرضی سے کریں گے اپنے ارادے سے کریں گے اپنی ذمہ داری پہ کریں گے اور جو کریں گے ہمیں اس کا ثواب عجر سب کچھ ملے گا اس لئے کہ ہمارے اپنی ذمہ داری بھی کرنا ہے لیکن خود ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے اللہ کو معلوم ہے کل کیا کریں گے پرسوں کیا کریں گے اللہ کیا سب لکھا ہوا ہے کریں گے ہم اپنی مرضی سے اپنی محنت سے اپنی کوشش سے اپنی عقل سے اپنے ارادے سے اپنے انتخاب سے اللہ کیا پہلے سے اس کا علم موجود ہے اور وہ علم تحریری شکل میں موجود ہے اس کا وہ علم اس کی وہ تحریر ہمیں مجبور نہیں کرتی وہ صرف اس کا علم ہے وہ علام الغیوب تو ہے نا وہ یہ تو جانتا ہے نا کہ ہم اپنی مرضی سے کیا کریں گے اس میں پوری کائنات کے نظام بھی چلانا ہے اس لئے گر اس کے کمپیوٹر میں یہ سب چیزیں پہلے سے پروپرلی فیڈ ہیں جس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے وہ تو اس کا اپنا کمپیوٹر ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی تحریر کی وجہ سے ہم مجبور ہو کے یہاں درس پہ آئے ہوں ایسا نہیں ہے اس کی تحریر اور اس کی تقدیر کی وجہ سے مجبور ہو کے ہم قتل کریں اور پھر وہ ہمیں قتل کرنے میں پکڑ بھی لے اور دوزخ میں بھی ڈال دے خود ہم سے قتل کروائے اور ہمیں دوزخ میں ڈال دے ایسا نہیں ہے کہ اس کی تحریر اور اس کی تقدیر لکھی ہوئی کی وجہ سے ہم زنا کریں اور وہ ہمیں سنگشار کروا دے نہیں یہ دوزخ میں ڈال دے نہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا نعوذ باللہ ہمارا ارادہ ہماری ذمہ داری ہماری اقلی یہ ہماری محنت ہماری کوشش یہ سب وہاں موجود ہے اسی پہ تو سارا حساب ہوگا اور یہ نہیں ہے تو پھر حساب کتاب کیا ہوا ہماری دعائیں یہ سب کچھ جو ہے اس کی ایک قیمت ہے اور یہ سب اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں ارض ہے کہ نماز میں بعض جگہوں پر سجدہ صحب واجب ہو جاتا ہے اگر سجدہ صحب کرنا بھی بھول جاتا تو پھر کیا کریں پھر دوبارہ نماز پڑھ لیں اور اس میں پھر سجدہ صحب کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کہ واجب چھوٹ گیا واجب چھوٹنے پر سجدہ صحب واجب آ گیا آپ وہ بھی بھول گئے تو پھر آپ نیسے لیسے پڑھ لیں اور تو کوئی حل نہیں ہے واجب چھوٹنے سے نماز تو ہوگی نہیں میرے گھر کے ساتھ ہی ایک جامعہ مسجد ہے جس کے بلکل متصل امام صاحب کی رہائش ہے انہوں نے اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی رکھا ہوا ہے یہ صاحب مسجد میں اذان دیتے ہیں حافظ قرآن ہے اور امام صاحب کی غیر موجودگی میں جماعت کی امامت بھی کراتے ہیں لیکن فارق وقت میں مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر آتی جاتی لڑکی اور عورت کا بغور جائزہ لیتے ہیں اب بھی کوئی بہتر نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کی امامت میں نماز پڑھنی جائز ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ تو جائز ہے البتہ یہ ہے کہ ایک وقت تک نماز آپ ان کے پیچے پڑھ لیں لیکن حکمت کے ساتھ فتنہ اٹھائے بغیر آپ بہت حکمت کے ساتھ ان کے بھائی صاحب سے بڑے بھائی صاحب سے کہہ دیں یا ان کی اصلاح کر دیں یا ہماری نمازوں کو آپ جرہ محفوظ فرمائیں لیکن فتنہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اور اگر ان کے پیچے آپ نے کچھ نمازیں پڑھی ہیں تو وہ نمازیں جائز ہیں اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو خلف کل برن برن و فاجرن ہر شخص کے بعد پیچے نماز پڑھو خواہ وہ نیکوکار ہو خواہ وہ کھل لم کھلا گناہگار ہو فاجر کا لفظ استعمال کیا فاسق کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ فاسق کی پیچے نماز فاسق وہ ہوتا ہے جو چھپ چھپ کے گناہ کرے اور گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے اور اس بات سے ڈرے کے لوگوں کی پتہ نہ چل جائے یہ شخص فاسق ہے اور فاجر یہ ہے جو گناہ کرے اور پھر سینے پہ ہاتھ بھی مارے کہ میں یہ کرتا ہوں چھپائے بھی نہیں دھیر بھی ہو یہ فاجر ہے فرمایا اس کے پیچے بھی نماز پڑھ لو سلو خلف کل بر جرن و فاجرن تو آپ تو فاسق کے پیچے نماز پڑھنا ہے فاجر تک کے پیچے جائے جائے اس لیے اصلاح ضروری ہے ان کی بھی اصلاح کریں ان کو پیار سے حکمت سے سمجھائیں کیا ضروری ہے کہ ان کو بدلنا پڑے یہی ٹھیک ہو جائیں بہت اچھا ہے اور اگر اصلاح کی صورت نہیں ہے تو ان کے بھائی صاحب سے بات کر کے ذرا پھر بہت حکمت کے ساتھ لیکن ایسی کوئی شکل نہ ہو کہ پتہ چلے کہ کل اخبار میں خبر آئی ہوئی ہو کہ مسجد کے امام صاحب یہ یہ باتیں پورے معاشرے کے لیے ایک بدنصیبی ہیں کہ خامخاکی آبین میں خبر ہوئا دی کہ مسجد کے امام جو ہے وہ لڑکی وہ تاکتا ہوا پکڑا گیا اور یہ اس قسم کی چیزیں نہیں یہ چیزیں جو ہیں پورے دین کے لیے پورے معاشرے کے لیے رسوائی کا باعث ہیں اور اس سے حضور نے انتسی الفائشہ وہ لوگ کی اشاہتیں ہیں کہ بےہیائی جو ہے وہ اشاعت پکڑے ہمائے ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے میں نے ایک دفعہ ایک وظیفہ پڑھنے کا سوچا تھا اسے تھوڑا سا پڑھا بھی تھا لیکن مصروفیات پر جیسے مکمل نہیں کر سکا براہ مربانی یہ بتا دیں کہ مجھے یہ وظیفہ دوبارہ لازم مکمل کرنا ہوگا کیونکہ اس وقت اپنے پڑھنے کی تعداد بھی یاد نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں ہے کہ تین سو تیرہ مرتبے آیت الکرسی پڑھنی تھی آپ نے جتنا پڑھ لیا وہ آپ کو مبارک ہو اس کا پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی آپ نے پچھلے دنوں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا کسی دارالکفر میں رہنے کے لیے جانا حرام ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے بعد اسلام مالک بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہاں رہا جا سکے مسلم ترکی مصر وغیرہ اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے جی ہاں لیکن یہ دارالسلام ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں خواہ وہاں اسلامی نظام قائم نہ ہو اسلامی حکومت قائم نہ ہو وہ دارالحرب نہیں ہے وہاں رہنا چاہیے اگر کسی شخص کے وارسین ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو بڑھا پہ وہ اپنے بیٹے کے پاس رہنا چاہیں اور بیٹا پاس رکھنے سے انکار کر دے تو پھر وہ بیٹی اور داماد کے پاس سے رہنے لگیں اور یہ چاہیں کہ ان کی جمع پونجی اللہ کو پیارا ہونے کے بعد بیٹی لے لے دین میں کیا یہ جائز ہے ہوگا اگر جائز ہے تو کس طرح وضاحت فرما دیں دیکھئے جینے سے مرنے سے پہلے پہلے آپ جو کچھ چاہیں جس کو چاہیں دے دیں مرنے کے بعد تو آپ کی وراست قانون وراست کے مطابق تقسیم ہوگی آپ کی وسیعت جتنی بھی ہے وہ ایک تہائی جائدات پہ ایکسیکیوٹ ہوگی باقی دو تہائی جائدات آپ کی وہ قانون وراست کے تحت خود بخود تقسیم ہو جائے گی اس لیے آپ اپنی زندگی میں جس کو جو دینا چاہیں آپ ہبا کر سکتے ہیں آپ داماد کو دے سکتے ہیں آپ اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں بیٹی کو دے سکتے ہیں لیکن اس میں بھی اگر ذرا عدل کا پہلو ذہن میں رہے تو بہتر ہے لیکن فرض کیجئے کہ ایسی مجبوریاں ہیں تو آپ ہبا کر سکتے ہیں اب ایک آپ کا داماد ہے وہ آپ قنان نفقے کا خرچہ کر رہا ہے تو آپ اس کو اتنا ہبا کر دیں کہ فرض کیجئے آپ دس سال تک اس کے ہاں رہتے ہیں تو دس سال کا خرچہ جو ہے اس کو آپ پہلے سے دے دیں یہ آپ کر سکتے ہیں سال بھر بینک میں رقم رکھی رہے تو زکاة کٹ لی جاتی ہے اگر کوئی شخص خود زکاة تقسیم کرنا چاہے اور اس مقصد کے لیے وہ شخص حلف نامہ دے دے کر کہ وہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہے کہ آیا جائز ہوگا ہرگز نہیں ہوگا اور یہ سخت بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک تو آدمی فقہ جعفریہ سے نہ ہو اور وہ کہہ دے کہ میں فقہ جعفریہ سے ہوں ایک تو انتہائی گمراہی کی بات یہ ہے اور پھر اس پہ حلف نامہ دے دے یہ تو انتہائی بھی غیرتی کی بات ہے اگر جائز نہیں تو کیا کیا جائے بھائی پیسے کرنٹ ایک آن میں رکھ دیں آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے جو آپ کی زکاة کٹتی ہے وہ تو پی ایل ایس سے کٹتی ہے نا پروفٹ ان لاؤس ایک آن سے کٹتی ہے انہی پیسوں کو آپ ایک ہفتے کے لئے کرنٹ ایک آن میں ڈالیں آگر اس میں فقہ جعفریہ میں آنا اور اس کے لئے حلف اٹھانا آگر کیا ضروری ہے ہاں وہ تو اور بھی جان چھوٹ گئی ہے میں خالص پر یہ بھی عمل ہو جائے گا وہ تو آپ لکھ کے دے سکتے ہیں میں نہیں کٹوانا چاہتا لیکن سچا بینک سے سب کچھ کٹ سکتی ہے تو بینک زکاة کٹ لے تو کیا ہے جب وہ پروفٹ دیتا دیتا نہیں زکاة بینک کٹتا ہے تو وہ زکاة ادار تو ہو جاتی ہے لیکن مسئیبت یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جب وہ الیکشن پر لگتی ہے تو ہمیں بہت اکیف ہوتے ہیں جب گلچرے اڑتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو پھر بینک سے کٹوانے کو جینی چاہتا اپنے گھر کے لئے یا بچوں کی شادی کئی خراجات کے لئے اگر پلوٹ خرید کر رکھے جائیں تو کیا ان پلوٹ پر زکاة فرض ہوگی پلوٹ اگر رہائشی ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ذری ہیں یا کیا ہے اگر ذری زمین ہے تو اس پہ اشھ روگا اور اگر رہائشی ہیں تو اس پہ پھر وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ تو اسے قرائے پہ زکاة ہوتی ہے What do you think about unmarried girls wearing make-up that's not allowed Is it okay to wear half sleeves or sleeveless clothes No sir it's not allowed ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان کی کل آبادی سے دگنی سے بھی کہیں زیادہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کو مسلمان کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد نہیں کرتے کیا ان کو یہ جہاد نہیں کرنا چاہیے میں نے مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ درس قرآن دیا اور اس درس قرآن میں میں نے جہاد پہ گفتگو کی اور جہاد کشمیر پہ گفتگو کی اور اس درس میں ہندوستان کے کچھ مسلمان موجود تھے اور وہ انپر نہیں تھے ڈاکٹرز تھے تو انہوں نے جہاد کشمیر کے بارے میں میری ساری گفتگو پہ شدید اعتراضات کیے اور بدمزگی تک نوبت آئی اور مجھے کہنا پڑا کہ آپ لوگوں میں کوئی دینی غیرت اور کوئی دینی حمیت نہیں ہے اور اسی نیہ ہم کہتے ہیں کہ دار و کفر میں رہنا حرام ہے یہ دار و کفر میں رہنے والے پچیس کروڑ مسلمان بھی دینی غیرت سے محروم ہو جاتے ہیں انہوں نے کھل 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 آگے کشمیر میں ہندوستانی حکومت کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے وہی ڈسپلن کا تقاضی ہونا چاہیے اور پاکستان جو کر رہا ہے وہ صرف دہشت گردی جہاں یہ صورت حال ہو یہ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دے دیئے ہیں کہ دار و کفر سے ہجرت کرو یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان ہو گناہ گار کوئی مسلمان ہو پاکستانی ہو ہمارے ہندو بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں کتنے لوگوں نے اپنے بیٹیوں کو عیسائیوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے نام بتائیں کتنے بیٹیوں نے لوگوں نے اپنے بیٹیوں کا ہندو لڑکوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے نام بتائیں کوئی اور ہندوستان میں یہ روز کا چلن ہے مسلمان بیٹیوں کے رشتے سکھوں سے ہو رہے ہیں ہندو وں سے ہو دے دیتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بیس پچیس کروڑ کی تعداد میں ہیں لیکن دار الکفر تو دار الکفر ہے اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی قدر و قیمت کیا ہے اور اسی لئے مکانگریسی مولیوں کے خلاف ہوں ان کو اللہ نے یہ بصیرت ہی نہیں دی ہے کہ وہ دار السلام میں اور دار الکفر میں فرق سمجھ سکے بستی بسنا کھیل نہیں ہے بستے بستے بستی ہے ایک چھوٹا سامل کو آپ کو یورپ کے بست میں چاہیے تھا مار مار کے انہیں آپ کا بھرکس نگال دیا کسوہ میں کیا کیا ہے انہوں نے چھوٹا سا اسلامی ملک چاہتے تھے نا وہاں پہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے تین سال تک انہوں نے آپ کے ہزاروں آدمیوں کو اجار کے رکھ دیا ہے کسوہ میں یہی ہو رہا ہے چیچنیا میں یہی ہو رہا ہے دوستو اتنی آسانی سے یہ تمہیں ملک مل آہے پاکستان اللہ کیلئے اس کی قطر کرو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ بہت مقدس ذرتی ہے اگر قبیل مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں آپ کو بتاؤں گا غالباً چودہ گست کا درس ہوگا چودہ گست کو ہم یہاں ہی کٹھے ہوگی مجھے جانا تو ہے بہار لیکن چودہ گست سے پہلے نہیں آتا ہوں میں اس زمین کی یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا قلعہ ہے یہ اسلام کا مورچہ ہے دیکھیں ہم لوگ کوئی بہت پاک صاف کوئی اچھے مسلمان لوگ نہیں ہیں لیکن ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے میں نے ایک بات آپ سے پوچھی آپ انٹیری سندھ میں جائیں بلوچستان میں جائیں ہندو کی اچھے بری تعداد ہے لیکن آپ کی بیٹیوں کا رشتہ ہندو لڑکوں سے کیوں نہیں ہوتا یہاں آپ کی تعداد تیرہ چودہ کروڑ ہے ہندوستان میں پچیس کروڑ ہے وہاں کیوں ہو رہے ہیں رشتے وہاں کیوں یہ دینی غلط ختم ہو گئی ہے تعداد وعداد کچھ نہیں ہوتی محول کا اثر ہوتا ہے اجتماعی محول کا اثر ہوتا ہے دار الکفر اور دار الحرب کی بنیاد جو ہے وہ یہ اجتماعی محول ہوتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کشمیل مسلمان کی آزادی کے لیے جہاد نہیں آپ جہاد کی کرتے وہاں کے مولوی جلوس نکالتے ہیں پاکستان کے خلاف کشمیر کے خلاف نہیں پڑتے ہیں آپ لوگ اتباروں میں وہ جہاد کریں گے اتنی لمی لمی داڑھی مولوی صاحبان جلوس نکالے ہوئے بازاروں میں پھر رہے ہوتے پاکستان مردعباد اور کشمیر کی یہ جنگ اور کشمیر فلان اور کشمیر فلان یہ بھائی یہ آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیائے ان الملو سلطنت اقوام عالم کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے کوئی محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری پھر میں یہ بھی اعج کر دوں کہ یہاں تک ہم متاثر ہیں کہ ہندوستان میں جو دینی جماعتیں ہیں اس کے افراد پورے خلوص کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پہ ہندوستان کا قبل رہنا چاہیے اور ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یارو تمہیں ہو کیا گیا ہے بھائی یہ اثر ہوتا ہے دار الکفر کا اس کی ایک نغوست ہوتی ہے یہ دار الکفر میں رہنا ایک عذاب خدا وندی ہے اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے جب ہم باہر ان لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں کہ یارو یہ پچیس کروڑ کی آبادی اور کشمیر کو آزاد نہ کرا سکے اور پاکستان جی ہے کشمیر کو آزاد کراتے کر دیا دو دو ٹکڑے ہو گیا خود دو لخت ہو گیا یہ اللہ کا قانون ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ وہی ہے جو سور انفال میں بیان کیا گیا کہ دار السلام کی بڑی اہمیت ہے اور دار الکفر کی اپنی جگہ پہ اس کے نقصانات ہیں رقصہ بیدعت کے متعلق بتائیے بیدعت حسنہ کیا ہے بیدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے آپ افرمایے کہ ہر بیدعت گمراہی ہے در احسن میں رات سونے سے پہلے کچھ صورتیں پڑھ کر اپنے اہل خانہ پر پھونکتا ہوں اور اپنی مفاشد والدین پر بھی پھونکتا ہوں سیرت کتابوں میں اس کی مثال نہیں ملتی سوچ تا ہوں کہ میرا یہ عمل بیدعت تو نہیں مفتیش حفی صاحب کی بیدعت کے متعلق کتاب بھی پڑھ سکا ہوں مگر صحیح ترے معلوم نہیں ہو سکا برائے مربانی آپ اس معاملے میں انشار فرمائیں دیکھیں بات یہ ہے ہر وہ نیا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہ کیا ہو اور آپ اس کو اتنے احتمام سے کریں کہ گویا وہ دین کا جز بن رہا ہو بیدعت ہے سیدھی سیدھی بات امام مہدی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں کہ کون ہیں کب آئیں گی اور کس موقع پر ہوں گے یہ ڈاکر اسران صاحب سے پوچھ وہ اس قسم کے بیانات دیا کرتے ہیں میں نہیں دیا کرتا میرا اپنا مزاج ہے حضرت خزر کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں وہ ہی بتائیں گے میری نہ ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے نہ امام مہدی سے نہ کہ ایک بات میں آپ سے ارز کر دوں یہ آ جائیں تو ہماری خوش قسمتی ملاقات ہو جائے گی ان سے تعاون کریں گے اطاعت کریں گے ان کے جھنے تلے ان کے ساتھ کام کریں گے اور اگر یہ نہ آئے تو ہم ہی مہدی ہیں اپنے زمانے کے ہم ہی خزر ہیں ہم میں سے ہر شخص مہدی ہے ہم میں سے ہر چک خزر ہے کیوں انتظار میں بیٹھے رہے ہیں اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری نہیں دی ہے وہ جس کے سینے میں قرآن آگیا وہ کیا مہدی نہیں ہے تو کیا ہے جس کو اللہ نے قرآن پڑھانے کی پڑھانے کی توفیق دے دی وہ ہی خزر ہے کون ہے وہ آ جائیں تو ان کی بھی خوش نصیبی ہماری بھی خوش نصیبی اور نہیں آتے ہیں تو نہ آئیں ہمیں جگڑنا نہیں ہے وہ سبردس سنگ گریبان سے پکڑ کے لانا بھی نہیں وہ نہیں آ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ پیدا ہو رہے ہیں لیکن ظاہر نہیں ہو رہے ہیں یہ بات بیس سال سے ہم سن سن رہے ہیں پانس سال پہلے تو ڈھاک صاحب نے بھی کہی آتے ہیں آ جائیں نہیں آتے نہ آئیں ان کے آنے سے نہ آنے سے کیا فرق پڑے گا ہمیں تو کام کرنا ہے ہمیں تو چوکی داری کرنی ہے ہماری نوکری لگی ہوئی ہے وہ آئیں گے پھر بھی یہی کام کریں گے نہ آئیں گے پھر بھی یہی کام کریں گے ہاں آ جائیں گے تو ان کے ہاتھ پہ بیٹھ کر لیں گے پھر ان کی اطاعت میں ہوگا پھر ایک نظر جو ہے بڑے پیمانی پہ چلے گا یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی جہاں ہم نے بہت سے اور اللہ والوں کی زیارت کی ہے ان سے فیض اٹھایا ہے جتنے بڑے ایک بزرگ سے ہم مزید فیض اٹھا لیں گے یہ خوش نصیبی کی بات لیکن ان کے انتظار میں سوئے رہنا اور کچھ نہ کرنا یہ گمراہی کی بات ہے وہ آئے گا تو یوں ہوگا اس کے آئے بغیر بھی یوں ہوگا ہم کریں گے ایک دوست دعا کے لیے کہا ہے پریشان ہیں انشاءاللہ بھی دعا کریں گے سب کے لیے گورمنٹ ملاجمین کا جبری جی پی فنڈ کھاٹا جاتا ہے اس کا منافع لینا جائز ہے جی نہیں اس میں بھی سود ہے کیا پیشاب اور گداغروں کو بھی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جی پیشاب اور گداغروں کو بلکل نہیں دینا چاہیے ان کے ساتھ بدسلوکی بھی نہیں کرنی چاہیے ان کو دینا بھی نہیں چاہیے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سندم کے آپ نے اس کو بلایا بارٹی اس سے لے لی اس بارٹی کو دانوں کو اونٹ کے سامنے آپ نے ڈال دی بارٹی خالی ہو گئی وہ بارٹی خالی اس کو آپ نے دے دی اب مانگو تمہارے پاس تو شام کا کھانا موجود تھا تمہیں مانگنے کا کیا حق تھا وہ بارٹی اسے لے کے وہ اونٹ کو ڈال کے اب مانگو یہ ہے بات گداگری حرام ہے اور حرام میں کسی کی بھی مدد کرنا حرام ہے اور دیکھیں اس کی وجہ سے آپ کے صدقات و خیرات جہاں پہنچنے چاہیئے وہاں نہیں پہنچ باتے یہ ایک مافیا بنا ہوا ہے اور یہ لوگ بائی ائر سفر کرتے ہیں اور انداز ان کی ہاں اب میں آپ کو لطیفہ سنا گاڑی پہ جا رہا تھا کراچی میں تو ایک صاحب بکاری تھے دروازہ کھٹ 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 آیا تو مارے خط دوست بیٹھے دیں کہ بابا ماف کرو وہ نے کہا یار ماف تو کر دوں گا ڈالک صاحب سے تو ملنے دو مجھے 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 بدبخت ترے گھر میں ٹیلی ٹین ہے اس نے کہاں تو تمہارے گھر میں ہے میرے گھر میں کیوں نہ ہو اس نے کہا میں خیرات کیلئی میں نہیں کھٹ کھٹا رہا ہوں ڈاکسہ سے ملنا ہے تو ان کے گھر میں ڈش ینتینے بھی ہیں ان کے گھر میں ساری سہولتیں ہیں اس لئے ان کو خیرات دینا جائز نہیں انتخاب کرنے تو بہت زیادہ ہو گئے چلیئے اس سخت ہر مسلمان کسی نہ کسی برائی میں مطلع ہے نماز یہ ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم برائی سے بچ سکتے ہیں اس سخت اسی فیصد مسلمان نماز نہیں پڑھتے اگر پڑھتے ہیں اکثر نمازی کو علم ہی نہیں کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے رکو سے دوغار ٹھیک ترے ادا نہیں کرتے وضو کے دوران باتیں بہت کرتے ہیں اگر آپ بیان کے آخر میں چند منت نماز کے بارے میں ہمار بھی تقریبا ساٹھ ایک سے برس ہے کوئی ہنر بھی ہاتھ میں نہیں ہے اور پیسے کو کسی کاروبار میں لگانے کا حوصلہ بھی نہیں ہے کہ نقصان کی صورت میں عمر بھر کی کمائی ضائع ہو جائی سوال یہ ہے کہ وہ بنک منافع کو اپنی صورتحال میں جائز قرار دیتے ہیں اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے دیکھیں اسی موضوع پہ انشاءاللہ چودہ اگست کو درس ہوگا چودہ اگست کو ہوگا کس میں ہوگا آج کیا تاریخ ہے تیس کو ہوگا نا تیس کو انشاءاللہ تیس اگست کو انشاءاللہ میں اسی موضوع تیس جولائی کو تیس تیس بھائی تیس جولائی تیس آخری اطوار سب کا دینا جائز ہے خواہ وہ کالے بکرے کا ہو یا بڑے گوش کا ہو یا پیش کا ہو کون سب کا دینا یہ بجار کالے بکروں پر بڑی مصیبت آئے ان ان کا قصور ہی ہے کہ وہ کالے ہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں یہ کالا بکرہ گورا بکرہ فلا 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 ایسی کوئی چیز نہیں صدقہ صدقہ ہے خواہ بکرے کا ہو بھینس کا ہو گائے کا ہو گوشت کا ہو پیسوں کا ہو لباس کا ہو دوائیوں کا ہو صدقہ صدقہ ہے کوئی ضروری نہیں آپ اس بات مزاق میں نہ ٹالیں بلکہ یہ ایک سیریس معاملہ ہے مجھے دو مرتبے اشارہ ہوا کہ صدقہ دو میں نے صدقہ نہ دیا وہ چیز میرے مالکوں سے چلی گئی میرے ہاتھوں سے چلی گئی اب مجھے جب اشارہ ہوتا ہے میں کر جاتی ہوں جو میرے خامن کو برا لگتا ہے وہ لڑتے ہیں کیا میں غلط ہوں ہاں میرے خیال ہے آپ کچھ غلط ہیں صدقہ ضرور کر دیا کریں لیکن کالا بکرہ رنگ ہونتی پھریں اگر آپ خامن کالی رنگ ہوا تو کیا کریں گھنٹا لگے گا پڑھ لیں اس کو جتنا ٹالیں گے اتنا نفسان دے حدیث ہے غالب اس طرح جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انقری مجھے عالم بیداری میں دیکھا گا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے حدیث کے الفاظ ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے ٹھیک دیکھا اس لیے کہ شیطان حضور کی شکل نہیں بنا سکتا باقی یہ کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انقری مجھے عالم بیداری میں دیکھے گا یہ روایت ہو سکتا ہے کہ حضور کی زندگی میں ہو میرے علم یہ حدیث نہیں ہے نبی باقی کو خواب میں دیکھنا اس طرح کہ آپ رنگ سیاہ نہ جرائے اور کسی ایسے علاقے میں دیکھنا جہاں کہ لوگ بہت بگڑے ہوئے ہوں کیسا ہے ہاں ایسا خواب دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی اپنے تعلق کو سیدھا کریں کیا عورتوں کے لئے ٹی وی دیکھنا جائز ہے بھئی اصل میں ٹی وی حرام ہے اس کا جائز اور ناجائز ہونا تو نیت سے اور عمل سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کیسا پروگرام دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے بھئی یہ 99 فیصد حرام ہے ناجائز اس لئے میں اکثر دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ ٹی وی نہ دیکھا جائے یا اس کی اصلاح کریں یا اس سے جان چڑھائیں بہتر یہ کہ اس کی اصلاح کی جائے پروگرام بہتر کی جائے پروگرام بہت درس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے مندر جائے امور کچھ تشنا ہیں ان پر بھی کچھ روشن فرمائیں تخلیق آدم اور کائنات اس میں آپ یوں کر لیں کہ نور الحدا کی پہلی جلد ہے وہ آپ لے لیں اس میں اس موضوع پہ تفصیل میں نے گفتگو کی ہے وہ چھپ گیا ہے آدم اور حووہ کا قساب قرآن پاک میں تفصیلاً بیان ہوا ہے یہ حقیقتاً ہے اور یہ بھی اسی میں میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے اگر آدم ایک تھے تو پھر امریکہ افریقہ آسٹریلیا اور چین جاپان میں انسان کیسے پہنچا کیوں آپ نے اس کو قید کر رکھا تھا پہنچ سکتا ہے اب بھی جا رہا ہے اس زمانے میں بھی انسان کو سفر کرنے کی عادت تو بہت پہلے سے ہے لمبے لمبے سفر لوگ کیا کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں یعنی اب بھی کچھ دیوانے ہیں جو پیدل پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں اب بھی ہیں اب بھی تین سان کے لہور تعلیم کے سلسلے میں آئے ہیں اور ہر اتوار گوجنہ والا واپس چلے جاتے ہیں کیا ہمیں لاہور میں رہتے ہوئے نماز قصر ادا کرنی چاہیے کیونکہ نماز قصر کے لئے پندر دن بتائے گئے ہیں یا کہ پوری نماز پڑھیں گے گوجنہ والا ہاں لاہور اور گوجنہ والے کے درمیان فاصلہ جو ہے میرے خالے اسی کلومیٹر سے کم ہے اسی کہیں بھی آپ قصر کی نماز ادا نہیں کریں گے ہر دفعہ وضو کرنے سے پہلے سنجا کرنا ضروری ہوتا ہے جی نہیں ہمارے تعلیمی ڈھانچے میں پریلمنری ایڈوکیشن کے دس سالوں میں قرآن کا پورا ترجمہ اور تفصیل کورس کا حصہ کیوں نہیں بنایا جاتا حکومت کو یہ تجویز پیش تو کی جا سکتی ہے ہم نے پیش کی ہے صدر صاحب سے وزیر تعلیم سے اور نہ جانے کس کس سے ملے ہیں لیکن دیکھیں اللہ کو منظور ہے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالی کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اگر ایسا ہے تو لوگ صد میں سے دیوانے کیوں ہو جاتے ہیں یا دل کا دورہ پڑھنے سے مر کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ یہ مرنا بھی ضروری تھا اور یہ مرنے کی تکلیف بھی انسان کی وسط سے زیادہ نہیں ہے مرنا تو دل کا دورہ بھی اور مرنا بھی اور یہ سب اس کی وسط کے اندر شامل ہیں اسلامی مملکت میں ایک ایسی حکومت جو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے سے اجتناب کرے کیا اس کے خلاف جہاد فرض نہیں ہوتا آپ مجھے گھر تک واپس نہیں جانے دینے شہر ہے ایسا نہیں ہے ہر ایک کے خلاف جہاد فرض نہیں ہوتا جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جبکہ کوئی حکومت کھل لم کھلا اسلام کے خلاف باقیانہ روش اختیار کر لے اور ایسی صورتحال ہمارے ہاں نہیں ہے کیا غیر مسلم یا مشرق کو دوست بنانا جائز ہے جبکہ وہ آپ کے خدا کا منکر نہ ہو لیکن اسلام میں داخل نہ ہو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوستی سے وہ مسلمان ہو جائے گا تو دوستی بہتر ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوستی سے آپ ہی پٹڑی سے اتر جائیں گے تو پھر دور رہیں کیا چہرہ دھامپنا اوپشنل ہے جی اتنا اوپشنل بھی نہیں ہے افضل یہ ہے کہ چہرہ دھامپا جائے بعض فقہ کے نظر اس میں رخصت ہے ایک لڑکی کی شادی دوسرے شہر میں ہو جاتی ہے اور اس جگہ کا فاصلہ بھی زیادہ ہے اب آپ یہ بتائیں کہ وہ لڑکی ماں باپ کے کی تعریف کرتے کہ انہوں نے امریکہ کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا اس کی کیا وجہ ہے کہ افغان جہاد میں جب امریکہ مجاہدین کو جدید این اسلاف رام کر رہا تھا اور اس کے فوجی افسر پاکستان اور افغانستان موجود تھے اس وقت یہرائے کسی عالم دین نے کیوں نہیں دی اس وقت بھی دی اور اس وقت بھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ کی مدد جو ہے بہت بڑا دھوکہ ہے لیکن ہم اس دھوکے میں بھی مدد کو قبول کرتے رہے کہ ایک بہت بڑے بت کو پاش پاش کرنا ضروری تھا اور وہ بت پاش پاش ہو گیا روس کا بخاری کی ایک حدیث ہے جزیرہ عرب سے مشرقین کو نکال دو اس وقت جزیرہ عرب میں کون کون سے ملک شامل ہیں مشرقین کو نکال دینے کا حکم کیوں دیا گیا جزیرہ عرب میں یہ سارے ملک شامل ہیں سعودی عرب یمن اور اس میں بنیادی طور پہ یہ دو ہی ملک ہیں نکالنے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ ایک جگہ تو ایسی ہو جو مسلمانوں کا سٹرونگ ہولڈ ہو دین کا مرکز ہو جہاں حرمین ہے مکہ ہے مدینہ ہے اگر اس میں بھی مشرقین کا وہی عمل دخل رہے تو ہماری مرکزیت کمزور ہو جائے کیا اس دور میں اشتحاد کے دروازے بند ہو چکے ہیں کبھی بند نہیں ہو کیا اسلام میں لیواتت کے اعتقاب کرنے والے کو زندہ جلا دینے کا حکم ہے ایسا کوئی حکم نہیں ہے تازیر ہے ایسا کوئی حکم حدود میں شامل نہیں ہے کیا اسلامی ریاست کی حدود میں کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو وہ واجب القتل ہے قتل کیا جا سکتا ہے آخری سزا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر مرتد قتل کی سزا دی جائے مرتدین کے بھی درجے ہوتے ہیں ایک شخص سے مرتد ہونے کے بعد اسلام کے خلاف مہم چلا دیتا ہے ایک مرتد ہوتا شکر سے ایک طرف امریکہ چلا جاتا ہے باہر کے ملک میں چلا جاتا ہمارا اسے کوئی غرض نہیں ایک مرتد ہو جاتا کسی سے بات ہی نہیں کرتا ہے بتاتا ہی نہیں کہ میں مرتد ہو گیا ہوں ہمارا اسے کوئی تارز نہیں ہے یہ قتل کی سزا وہاں ہوتی ہے جہاں کھل بغاوت اور دشمنی اور تحریک چلا دی جائے اور یہ حکومت کا کام ہے کہ یہ تاظیر قتل کے لائق ہے یا نہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی قتل ہو اور مرتد ہو اور آپ جا کو قتل کر دیں ایسا نہیں سے فساد پھیلے یہ حکومت فیصلہ کرے گی مہد بہن نے 18,000 words do not to my mind and have no words to my eyes what is the meaning of this 18,000 words یہ نہیں پڑھا کشف المحضوب میں نے دیکھی تو ہے لیکن یہ مجھے یاد نہیں ہے کیا مطلب ہے اس کا اور ضروری بھی نہیں کہ کشف المحضوب میں جو چیز لکھنی گئی ہو وہ درست بھی ہو سیدہ علیہ حجوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے لیکن ضروری تو نہیں کہ ان کی ہر بات درست بھی ہو اللہ کے نبی تو نہیں تھے اللہ کے ولی ہی تو تھے ایک مبلغ تھے ایک دعائی تھے جنہوں نے اپنی دعوت کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنایا اسے غلطی بھی ہو سکتی ہے دیکھیں ایک مسئیبت ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص اللہ والا ہے اب اسے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی جو شخص بزرگ ہے اسے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا جہاں کسی شخص نے دین کا کام کیا ہم اس کو اٹھا کر نبوت کی مسئلہ پر بٹھا دیتے ہیں بھائی ایسا نہیں ہے اس کا انکان ہے کہ ان سے لکھنے میں پڑھنے میں بولنے میں عمل میں زندگی میں سیکھ انہوں غلطی ہیں کوتاہیاں ہوں اس کی گنجائی شرکہ کریں وہ آخر انسان ہے اور ان کی انسانیت کو برقرار رہنے دی جائے جائے ان کو معصوم نہ بنایا کر ان بزرگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس سے لوگ دنیا کو بہت فائدہ ہوا ہے فیض ہوا ہے اس کے مطلب یہ نہیں کہ ان کا لکھا ہوا ہر جملہ جو ہے وہ قرآن کی آیت ہو گیا غلطی ہو سکتی ہے ایسی بہت بغیرتی کی سیچویشن پہ میں کیا گفتگو کروں کہ باہر کی دنیا کی قوم ہماری بہنوں کی بیٹیوں کے عزت لوٹ رہے ہوں اور ہم ان کو کانٹر سپٹوٹ پیلز دے رہے ہوں شرم کی بات ہے بولنے اور لکھنے بھی نہیں چاہیے ہمیں اس قدر کمزور اور اس قدر ناتوہ اور اس قدر گرہ پڑا نہیں ہونا چاہیے اسی موقع کے لئے جہاد ہوتا ہے جو ہم میں اس وقت نہیں ہے بہن سکتی ہے جو کی طرف کرتے ہیں اس کی طرف ڈیارظی کے لئے اپنی کرتے کتا مجھوسک نہیں کرتے ہی منظورتی شکریہ جیوی کو منظورت کے لئے واپنے لائے برمتا تھا گروہ اس لئے اپنے ککتے ہیں آجjmال منظورت کی اس لئے اس لئے کیا ہے اس لئے جانبوں یعنی اور اینجوری کے ساتھ ایسرین کے ساتھ ہوں اس لئے جاتی ہے کہ وہ جانبوں میں ہوتا ہے ورائید بھی نہیں کرتا اگلوں کی طرف پراؤنگی اگلوں کی طرف جانب ہے عورتوں کی مطلب بتائیے کہ وہ شادی کے بعد اپنے زندہ والدین کی خدمت کس طرح کریں جن کے والدین غریب بھی ہیں باپ بے روزار ہے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں آئے وہ اپنے والدین کی مالی طور پر شوہر کے در سے ان کی مدد کر سکتی ہیں یا اپنے شوہر کو بتائے بغیر میرا خیال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ایک افہام و تفہیم کی قیفیت ہونی چاہیے اور شوہر کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ امیلی کے والدین غریب ہیں تو وہ جو مدد جرد اور جگہوں بھی کرتے ہیں ان کو والدین کی کرنی چاہیے اور ان کو اپنے شوہر کی اجازت سے اپنے والدین کی مالی خدمت کرنی چاہیے اجازت کے بغیر اگر کریں گے تو اس میں کچھ کلام ہے آپ نے نماز میں برے خیالات کے آنے کے بارے میں جگہ کیا تھا مگر ان کو دور کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہے بس ایک طریقہ ہے کہ نماز کو سمجھ کے پڑھیں اس کا ترجم مفہوم اچھی طرح سے سمجھ لیں اور نماز کے ایک ایک لفظ کو ادا کرتے ہوئے اس کے مفہوم کے توجہ رکھیں یہ دفتر کے خیالات نہیں آئیں گے مدشتہ بار میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بلی کے برطن کو دھو کر استعمال کیا جا سکتے تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں اگر اسے سات بار مٹی سے دھولیا جائے تو کیا یہ حکم کتے کے بارے میں نہیں اگر کتہ برطن میں مو مار جائے تو اسے سات بار مٹی میں دھولے جائے یہی حکم اس کے بارے میں ہے بات یہ ہے کہ یہ حکم تو دے دیا گیا اس زمانے میں لیکن اب پتا چلا کہ مٹی جو ہے وہ انٹی سپٹک ہے اور اس کا انٹی بائوٹک تیمپرمنٹ ہے آپ ویسے اگر اس کو دھائیں گے تو وہ جائے گا لیکن اس میں سے جو بیماری کے جراس سین ہیں وہ دور نہیں ہوں گے مٹی میں جو انٹی بائوٹک یا انٹی سپٹک جو اثرات ہیں اس سے وہ برطن جو ہے وہ بیماری سے بھی پاک ہو جائے گا بین بھائیوں میں کوئی اتفاق نہیں آپ اس میں جھگڑا ہے دور کرنے کے لیے کچھ بتائیں دین کو سیکھیں اور سکھائیں اس لیے کہ محبت اور پیار کی بنیاد دین ہے اللہ کے محبت ہے جب اس میں کمی ہو جائے گی تو آپ اس میں جھگڑے ہوں گے ہمارا گھرانا اور میں ہم سب مسلمان ہیں مگر صرف نام کے اس کو علف سے لے کر یہ تک اسلام سیکھنا ہے تاکہ نہیں آؤں سکے اس کے لیے کوئی الگ سے وقت دیں انعائت ہوگی حاضر بھائی کلیم اللہ صاحب سے مل کے پروگرام بنا لیں میں حاضر ہوں نماز جمعہ میں کونسی سنتیں غیر موقع دا ہیں فرضوں سے پہلے یا بعد فرضوں سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ غیر موقع دا ہیں فرضوں کے بعد جو چار سنتیں ہیں وہ موقع دا ہیں اس کے بعد پھر دو سنتیں ہیں وہ بھی موقع دا ہیں مرد کے لیے سونے کے انگوٹی پہننا جائز ہے یا نہیں جی نہیں سنایا کہ مرد اور رد خواہ وہ میاں بی بی بھی کیوں نہ ہوں ساتھ ساتھ ایک جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے یا اگر دونوں میں سے ایک نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرے آگر اس کے ساتھ جائے نماز پر بھی نماز پڑھنے شروع کر دے تو پہلے کی نماز ٹوٹ جائے گی یا ایسا ہی ہے ذرا ساتھ فاصلہ رکھنا چاہیے اور نماز میں بھی لوگ شرارت کریں گے تیجارت جو حکومت کی اجازت سے ہو وہ تیجارت ہے جو حکومت کی اجازت کے باہر ہو وہ سمکلنگ ہے کشف اور مراقبہ میں کیا فرق ہے مراقبہ تو اس میں توجہ کرنے کے نام کہتے ہیں کسی چیز پہ آپ توجہ کر رہے ہیں اس پہ دھیان دے رہے ہیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں اور کشف اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز آپ پہ واضح ہو جائے اس طرح سے کہ وہ عام ظاہر ہونے چیز نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں ڈال دی جائے آپ دوسروں کو دارالحرب میں رہنے سے منع فرماتے ہیں آپ اپنا بیٹا کیوں امریکہ میں رہ رہا ہے وہ اسلامیک سینٹر کا ڈائریکٹر ہے اور صرف دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا ہے اور وہاں پہ ٹیلیوین پروگرامز دے رہا ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے بے حد مقبول ہو رہے ہیں اسی لئے میرے لئے بہت بڑی قربانی کی بات تھی جب میں نے اس کو وہاں جانے کی اجازت دے دی اور جس دن میں کسی اور بچے کو جو دین کی تبلیغ علاوہ کسی اور ارادے سے جائے نہیں جانے دوں گا ایک شخص میڈل میٹرک ایف اے اور بی اے میں کسی مشکل مضمون میں نقل مار کر یہ بوٹی لگا کے کامیاب ہوتا ہے اور جب ان کی ملازمت اختیار کرتا ہے تو کیا اس کی ملازمت جائز ہوگی جائز ہوگی تو کیوں اور ناجائز ہوگی تو کیوں دیکھیں ملازمت کا جائز ناجائز ہونا الگ چیز ہے پہلا کام جو ہے اسی کو حرام قرار دیں آگے اس کے نتائج تو ظاہر ہے کہ خراب ہوتے چلے جائیں گے وہیں اس کو آپ کیوں نہیں روکیں کیا غیر مرد کی موجودگی میں عورت نماز ادا کر سکتی ہے یا ایسی صورت میں نماز پزا کر دینا بہتر ہوگا نماز ادا کر لینی چاہیے کیا خوشبو لگا کر نماز پڑھنا عورتوں کے لیے جائز ہے جی گھر کے اندر جائز ہے کیا سونے اور چاندی کے زورات کے علاوہ کسی اور دھاک کے زور پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے جی خاتون کے لیے جائز ہے کیا یہ درست ہے کہ مردوں کو سونا پہننا حرام ہے اجہاں حرام ہے درست دعا کرنے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعنی علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنا وقینا عزارنا اللہم انکا عفو حب العفو فعفو اللہم وفقنا لما تحب وطرد من القول والفعل والعمل والنیت والحد اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وَجَعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیم رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وطرد اینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیب محمد وعلا آلیہ واسعائی اجمعین آمین برحمتک آمین برحمتک